موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے امامت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اس سے پہلے بیان کی جا رہی تھیں آج کے درس میں امامت کے تعلق سے ایمہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے مقتدی حضرات کہتے ہیں اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا پہلی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے سات سو تین نمبر کے حدیث کے تحت ذکر کیا ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلی احدکم لنناس فلیخفف فإن منہم الضعیفا والسقیما والکبیرا و اذا صلی احدکم لنفسکی فلیطول ما شاء ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دوسروں کی امامت کروائے فلیخفف تو صلات میں تخفیف کرے حلقی نماز رکھے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے پیچھے ضعیف اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں سقیم بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں کبیر عمر دراز لوگ بھی ہوتے ہیں و اذا صلی احدکم لنفسی اور جب تم میں سے کوئی تنہا اپنی نماز پڑھے فلیطول ما شاء تو جتنی لمبی پڑھنا چاہے اتنی لمبی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمہ کو اس حدیث میں تعلیم دی ہے کہ جب آپ لوگوں کی امامت کروائیں تو اس کے اندر آپ کو بہت تطویل نہیں کرنا چاہیے بہت لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آپ کو تخفیف کرنا چاہیے تاکہ جو آپ کے پیچھے ہیں انہیں آپ کی نماز بوجھ نہ معلوم ہو جو آپ کے پیچھے ہیں سبھی مضبوط نہیں ہیں سبھی صحت مند نہیں ہیں بلکہ جو نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں مسجد کے اندر ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کمزور لوگ ہیں زیادہ دیر تک نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں ہمت کر کے مسجد میں آ گئے ہیں وہ بھی زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکتے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمر دراز ہیں بوڑھے ہیں نماز کے اندر پہنچتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دیر تک قیام نہیں کر سکتے اور بعد روایتوں میں آتا ہے ودل حاجہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں انہیں ضرورت ہے کہیں جانا ہے کہیں سفر ہے کسی کو ڈیوٹی پر جانا ہے کوئی دکان چھوڑ کر کیایا ہے کوئی اپنا آفیس چھوڑ کر کیایا ہے تو ترے ترے کی لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں لہذا ان سبھی لوگوں کا خیال ایک امام کو ہونا چاہیے اور ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر رکھنا چاہیے لمبی لمبی نماز اور لمبی لمبی اطلاعوت نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہاں آدمی اگر لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے جب تنہا اپنی نماز پڑھے آدمی صلاة اللیل پڑھ رہا ہے قیام اللیل تحجد کا احتمام کر رہا ہے کوئی اور نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہے وہ مرضی اپنی پڑھ سکتا ہے لیکن جب جماعت کے ساتھ ہوں تو پھر لمبی نماز آپ کی نہیں ہونا چاہیے بعض دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے لمبی نمازیں پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت اس کی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا مدائرہ کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنفیر کا کام کرتے ہیں لوگوں کو مسجدوں سے دور کرتے ہیں لوگوں کو نمازوں سے دور کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں گے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے مسجد میں نہیں آئیں گے کہ مسجد میں جائیں گے تو ہمارا فلاں کام اس کے بعد چھوڑ جائے گا فلاں جگہ ہمیں پہنچنا ہے لیکن ہمارے امام صاحب لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں ہم اس کام پر نہیں چاہ پائیں گے اور ہمارا فلاں سفر چھوڑ جائے گا فلاں ٹرین چھوڑ جائے گی تو یہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو نماز سے متنفر ہوتے ہیں جماعت سے دور ہوتے ہیں مسجدوں سے دور ہوتے ہیں تو ایک امام کی ذمہ داری بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ لوگوں کی امامت کروائیں تو پھر آپ اس میں تخفیف کریں حلقی نماز پڑھیں سب لوگوں کے رعائت کر کے آپ نماز پڑھیں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی امام کے پیچھے آج تک زیادہ حلقی اور زیادہ مکمل نماز نہیں پڑھیں جتنی حلقی اور جتنی مکمل نماز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو اپنی نماز میں تخفیف کر دیا کر دے تھے اس در سے کہیں اس کی ماں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یوں تو بہت سارے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں لیکن جتنی حلقی نماز اور ساتھ میں کامل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی اتنی حلقی اور کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے نہیں پڑھی دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں موجود تھیں آپ کی نماز حلقی بھی ہوتی تھی خفیب بھی ہوتی تھی اور ساتھ میں آپ کی نماز تام اور کامل بھی ہوا گرتی تھی خفیب اس طرح ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی تلاوت نماز میں نہیں کیا کرتے تھے قیام بہت لمبا نہیں کیا کرتے تھے لیکن تام اس طرح سے ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے بہت ہی سکون و اتمنان کے ساتھ ہوا کرتے تھے سجدے میں اتمنان رکوع میں اتمنان رکوع سے اٹھے تو اتمنان سے کھڑے ہو گئے دونوں سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھتے تھے تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ عتم اور سب سے زیادہ آخب بھی ہوا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے اندر اپنی پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں ان کا اتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے اس کا اندادہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے اور پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آیاتی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے اور بلکہ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میں نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں سوچتا ہوں کہ آج تھوڑی لمبی نماز پڑھا ہوں گا لمبی خیرت کروں گا لیکن اتنے میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں اپنی نماز کو میں مختصر کر دیا کرتا ہوں کیونکہ اگر میری لمبی نماز ہوگی اور بچہ روتا رہے گا ماں کے دل پر گران گزرے گا اس کی ماں پریشان ہوگی فتنے مبتلا ہوگی اس کی ماں کی توجہ نماز کے بجائے اپنے بچے کے طرف چلی جائے گی لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مقتدی حضرات کا خیال رکھا کرتے تھے کی مقتدی حضرات کی وجہ سے اپنی نمازوں کو آپ حلقہ کر دیا کرتے تھے خواتین کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو حلقہ کر دیا کرتے تھے تو ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں سارے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھائے جو لوگ اس کے پیچھے ہیں اس کے اندر کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی مختلف ضروریات ہیں اپنے کام کا چھوڑ کر کے آئے ہیں اس میں خواتین بھی آئے ہوئی ہیں جو اپنے گھر کا کام کچھ کر کے آئے ہیں کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں جلدی انہیں گھر بھی واپس جانا ہے ہر طرح کے لوگ مسجد کے اندر ہوا کرتے ہیں لہذا سب کا خیال کرنا یہ ائمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر اس کے خلاف کبھی ہوا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات بھی کر دیا کرتے تھے کہ فلاں امام صاحب ہیں جو نمازیں بہت ہی لمبی کیا کرتے ہیں لہذا اگر کسی کو امامت کا کبھی موقع ملے تو ان باتوں کا خاص طور سے اسے خیال رکھنا چاہئے ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ نماز سے مسجد سے دور ہوں ایسا کام کریں جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے قریب آئیں نمازوں سے قریب آئیں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرو و لا تنفرو آپ لوگوں کے لئے تبشیر کا کام کریں لوگوں کے لئے تنفیر کا کام نہ کریں ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں میں دین کے عامال دین کے شعائر سے نفرت پیدا ہو اس طرح کی عامال کریں آپ جس کی وجہ سے لوگ دین کے شعائر سے قریب آئیں نماز سے قریب آئیں مسجدوں سے قریب آئیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے تمام دینی مسائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز کے اندر ایک اور اہم مسئلہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے صفوں کی اصلاح کرنے چاہیے اور اہمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صفوں کی اصلاح کروائیں صفوں کو سیدھا کروائیں صفیں سیدھی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر نماز کا آغاز کریں اس سلسلے میں بھی امام خاری رحمہ اللہ نے کچھ حادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہیں جن میں سے چند ایک حادیث آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی جاتی ہیں پہلی حدیث خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاة فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہی فقال اقیموا صفوفکم وتراسوا فإنی عراکم من وراء ظہری انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اقامت ہو چکی تھی اقامت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور ہماری طرف رخ کر کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیموا صفوفکم اپنی صفوں کو سیدھا کرو وتراسوا اور بالکل مل مل کے کھڑے ہو ایک دوسرے سے چپک کر کے کھڑے ہو فإنی وراء کم من وراء ظہری کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اس حدیث کے اندر خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں کو درست کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور کہا کہ اقامت ہو گئی تھی موہدین نے اقامت کہہ لی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ ہماری طرف کیا مختدی حضرات کی طرف کیا اور آپ نے صحابہ اکرام کو کہا اقیموا صفوفکم آپ لوگ اپنی صفوں کو درست کر لیں اس سے میں ایک بات معلوم ہوئی کہ امام کی ذمہ داری یہ ہے جب اقامت ہو جائے اور اسے لگے صفیں درست نہیں ہیں تو لوگوں کو تعلیم دے اور بتائیں کہ آپ لوگ اپنی صفوں کو درست کر لیں ایسا نہیں کہ اقامت ہونے کے بعد امام کچھ نہیں بول سکتا ہے اور سیدھے اسے تکبیرِ تحریمہ کہنا ہے نہیں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی اصلاح کروایا کرتے تھے صحابی فرمارے ہوں قیمت الصلاة اقامت ہو چکی تھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے رخ آپ نے ہماری طرف کیا اور آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم اپنی صفوں کو بلکل سیدھا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا ہے صفیں اسی وقت سیدھی ہوں گی جب سب لوگ ایک سیدھ میں کڑے ہوں گے اگر کوئی آگے کھڑا ہوگا کوئی پیچھے کھڑا ہوگا تو اسی صورت میں ہماری صفیں سیدھی نہیں ہو سکتی ہیں تو ایک نت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیموا صفوفکم اپنی صفوں کو آپ سیدھا کریں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اتنا زیادہ سیدھا کیا کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے ان صفوں کے دریئے سے آپ کو کوئی تیر سیدھا کرنا ہے کہ تیر ذرا سے ٹیڑا ہو جب کوئی چیز ٹیڑی ہوتی ہے تو اسے دیکھنے کے لئے کسی سیدھی چیز پر رکھا جاتا ہے اور اس سے اندادہ ہو جاتا ہے یہ چیز اب بلکل سیدھی ہو گئی کی نہیں ہو گئی تیر بلکل سیدھا نہ ہو تو صحیح نشانے پر نہیں جائے گا تیر کو سیدھا کرنے کے لئے کسی سیدھی چیز پر رکھا جاتا ہے صفوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سیدھا کرواتے تھے جیسے ان صفوں کے دریئے سے صفوں کو دیکھ کر کے تیر کو سیدھا کیا جائے گا تو یہ احتمام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفوں کو درست کرنے کا دوسرے فرمایا وَتَرَاسُو تَرَاسُ سَا اگمانے ہوتا ہے باہم مل کے کھڑا ہونا چپک کے کھڑا ہونا ایک دوسرے سے لگ کے کھڑا ہونا قایتہ بنیان مرسوس وہ عمارت جس کی تمام ایٹیں ایک دوسرے میں بلکل ملی ہوئی ہوں جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اس کی تمام ایٹیں ایک دوسری ایٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَرَاسُو اور بلکل لوگوں سے سٹ کر کے مل کر کے کھڑا ہوا کرو اور صفوں کے بیچ میں لوگوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے خلل نہیں ہونا چاہیے بیچ میں خالی جگہیں نہیں ہونا چاہیے فرمایا وَتَرَاسُو اور صفوں میں بلکل مل کر کے اچھی طرح سے کھڑا ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنِّي عَرَاكُمِّمْ وَرَائِدَحْرِ پیٹ پیچھے سے بھی میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا ہم اور آپ کو صرف اور صرف سامنے کی طرف دکھائی دیتا ہیں لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة میں ہوا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سامنے کی طرف نہیں بلکہ پیچھے کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا اور آپ کو دیکھ جاتا تھا کہ پیچھے لوگ صحیح سے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں رکوع سجود صحیح سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں صفہ لوگوں کی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نظر آپ لوگوں پر رہتی ہیں لہذا آپ لوگ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کی صفوں میں کمی رہتی ہے خلل رہتا ہے لہذا آپ لوگ اپنی صفوں کو درست رکھا کریں اور سیدھا رکھا کریں اسی طرح سے ایک اور حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم آپ لوگ اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھا کریں فرمایا فَإِنِّي عَرَاكُمْ مِمْ وَرَاِذَارِ میں آپ لوگوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اس تعلیم پر صحابے کرام کیسے عمل کرتے تھے وہ نقشہ کھینچایا آگے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم لوگ جب کھڑے ہوتے تھے سب کے اندر تو ہر شخص اپنے بغل میں جو شخص کھڑا ہوتا تھا اس کے کندے سے اپنا کندہ لگا دیا کرتا تھا ملا دیا کرتا تھا وَقَدَمَهُ بِقَدَمِي اور جو شخص اس کے بغل میں کھڑا ہے اس کے پاؤں سے اپنا پاؤں لگا دیا کرتا تھا اس طرح سے صحابے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب بندی کیا کرتے تھے صفحے لگایا کرتے تھے کہ کندے سے کندہ ملا ہوتا تھا پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہوتا تھا اور دوسرے صحابی رسول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رَعَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ قَعْبَهُ بِقَعْبِ صَاحِبِي میں نے دیکھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اپنا ٹخنا جو اپنے بغل میں کھڑا شخص ہے اس کے ٹخنے سے ملا کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق فرما دیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراثر کہ آپ بلکل چپک کے کھڑے ہوں مل کر کے دوسرے سے کھڑے ہوں اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابے کرام قدم سے قدم ٹخنے سے ٹخنا اور اس طرح سے کندے سے کندہ بلکل ملا کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے اور دو نمازیوں کے بیچ میں کوئی خلا کوئی جگہ کوئی گئے صحابے کرام نہیں چھوڑا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صحابے کرام کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہئے ہم بھی اپنی مسجدوں کے اندر اسی طرح سے صفحیں لگائیں جس طرح سے صفحیں صحابے کرام مسجدوں کے اندر لگایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کی آپ لوگ اپنی صفوں کو درست کیا گیجئے صفوں کو ٹھیک رکھا گیجئے صفوں کو ویسے رکھا گیجئے جیسے صفوں کو رکھنے کا میں حکم دیتا ہوں آپ لوگوں کو اگر ایسا آپ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کردے گا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو پھیر دے گا بدل دے گا اللہ سبحانہ وتعالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ وعید سنائی ہے کہ اگر صفوں کی درستگی نہیں ہوگی صفوں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا لوگ نماز کے اندر ایک دوسرے سے مل کر نہیں کڑے ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے لوگوں کے دل آپس میں ملیں گے نہیں یہ جو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں آپسی جو اختلافات ہیں رنجشیں ہیں کیا وعید نہیں کس کا سبب جس کی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی کہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر صفوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے رعائت نہیں کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صف لگانے کا طریقہ بتایا تھا اس انداز سے مسجدوں میں ہم صفے نہیں لگاتے ہیں اللہ سبانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبانہ وتعالیٰ ہمیں اس طرح سے صفے لگانے کے توفیق اطاف فرمائے جس طرح سے صفے لگانے کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا جس طرح سے صفے صحابہ اکرام مسجد نبی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا کرتے تھے آمین امام بخاری رحمہ اللہ نے جماعت کے مسائل امامت کے مسائل صفوں کے مسائل ان سارے مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد صلاحات کی قیفیت کیا ہوگی صلاحات کس طرح ادا کی جائے گی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کا آغاز کیا ہے محمد رحمہ اللہ نے اور یہ باب قائم کیا باب اعجاب تکبیر و افتتاح السلاح یہاں باب ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے اور صلاحات کا آغاز کس طرح سے کیا جائے گا ہماری نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے بغیر کوئی بھی شخص نماز میں داخل نہیں ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شخص سے جس نے نماز ادا کی تھی اور نماز کے اندر اس کے ہاں کمیاں رہ گئے تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلاحات کا طریقہ سکھاتے فرمایا تھا اِدَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّر جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہیں تکبیر تحریمہ کہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اپنی نماز کا آغاز کریں اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مِفتاح الصلاةِ الطُّخُور وَتَحْلِيمُهَ التَّكْبِير وَتَحْلِيلُهَ التَّسْلِيم نماز کی کنجی پہارت ہے جس طرح سے بغیر کنجی کے استعمال کے کوئی تعالیٰ نہیں کھل سکتا ہے ویسے ہی بغیر وضو کیے بغیر تعالیٰ حاصل کیے کوئی نماز اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول نہیں ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سری ارشادات موجود ہیں کہ جب تک کوئی شخص جو بے وضو ہے جب تک وہ وضو نہ کر لے تب تک اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو فرمایا ہے مِفتاح الصلاةِ الطُّخُور صلاة کی کنجی صلاة کی مفتاح یہ طہارت ہے اور آگے اس کے بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَحْرِيمُ حَدْ تَكْبِيرُ صلاة یہ اس وقت محترم ہو جاتی ہے صلاة کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تکبیرِ تحریمہ کہہ لیتے ہیں اور فرمایا وَتَحْلِيلُ حَدْ تَسْلِيمُ اور صلاة کے اندر جو چیزیں ممنوع تھیں جو کام ہم دوسرے نہیں کر سکتے تھے صلاة کے حرمت کو ختم کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے تسلیم سلام پھیرنا تو صلاة کا نماز کا آغاز یہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہوتا ہے اور نماز کا اختتام سلام کر کے ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو عمل صلاة کے اندر ہم کرتے ہیں وہ تکبیرِ تحریمہ کہنا اور یہ تکبیرِ تحریمہ کہنا یہ واجب ہے اسی چیز کو امام مخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس باب کے اندر بیان کرنا چاہا ہے لہذا جب بھی ہم صلاة کا آغاز کریں تو سب سے پہلے ہم کو اللہ اکبر کہہ کر کے صلاة کے آغاز میں موجود ہوں یا امام نماز پڑھا رہا ہے بعد میں جا کر کے ہم پہنچے بغیر اللہ اکبر کہے نماز میں ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب بھی کسی انسان کو نماز میں داخل ہونا ہے تو اسے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہونا ہوگا اس کے بغیر اگر کوئی سیدھے ہاتھ باندھ کر کے اور کھڑا ہو گیا تو وہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ نماز میں داخل اسی وقت ہوگا جبکہ وہ اللہ اکبر کہے تو سب سے پہلی چیز جو نماز کے اندر ہوتی ہے وہ ہے کہ آدمی تکبیر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کر کے اور اس کے بعد نماز میں داخل ہو اور تکبیر تحریمہ کے کہنے کے ساتھ ساتھ اور کونسا وہ عمل ہے جو ایک مسلی کو ایک نماز پڑھنے والے کو کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر ساتھ سو چھتیس کے تاعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے حدیث بیان کر کے کیا ہے فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ صلات میں داخل ہوں گے تو کس طرح سے صلات کے اندر داخل ہوں گے اب اس درس کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس حدیث سے متعلق اور دیگر باتیں آئندہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گے وَسَلَّ اللَّهُ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ